اسلام علیکم ناظرین پروگرام بیٹ سپیشل کے ساتھ آپ کا مرزوان احمد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے ایک سو چھپن سے زائد ممالک میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے تمام دنیا جو ہے وہ اس کے علاج معالجے کے لیے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں بھی حکومت ہے پاکستان کی جانب سے کرونا کے اثرات سے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس زمد میں تمام جو عوامی اجتماعات ہیں ان پر پابندی آئیت کی سینما گھرز تیٹرز جو ہے سبھی بند کر دیا گئے مساجد کے حوالے سے بات کی جائے تو مساجد بھی جو ہے ان کو جس طرح نماز جمعہ کے حوالے سے ایک علامیہ جاری کیا گیا کہ مساجد میں نماز جمعہ کے اوقات بالخصوص نماز جمعہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ میں جو ہے وہ محدود نماز جو ہے اس کو کی جائے سنتیں لوگ گھروں میں پڑھ کے آئیں فرائز جو ہے وہ مسجد میں ادا کیا جائیں غضو گھر سے کر کے آئیں تو اس حوالے سے چونکہ اسلامی کے ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس کے مطابق ہمارا چونکہ بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے کہ اگر ہم صاف رہیں گے تو یقیناً آدھا ایمان جو ہے وہ ہمارا قائم ہو سکتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو خطیب ہیں عالم گیری بادشاہی مسجد کے مولانا سید عبدالخبیر آزاد ان سے ہم جانیں گے کہ اسلامی نکتہ نظر سے کیا ایسی جو پابندی ہے پابندی کے مترادف ہے چونکہ لوگ یہ سوال جنم لیتا ہے سبھی لوگوں میں کہ یہ کیسا وائرس ہے یا یہ کیسا دور ہے کہ جس میں مسلمانوں کو مساجد میں جانے سے روک دیا جا رہا ہے لیکن حقائق جو ہیں اسلامی نکتہ نظر سے کیا ہیں کہ اگر اس طرح کی وبا اگر پھیلتی ہے ملک میں تو ایسے حالات میں اسلام کیا کہتا ہے علماء اکرام جو ہیں ملک کے وہ کیا کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب سے ان سے جانیں گے کہ کس طرح جو ہے اس وائرس سے نپٹا جائے اس کے علاوہ بار بار اسلامی نکتہ نظر میں اس لیے کہتا ہوں چونکہ ہمارے ہاں طب نبوی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ طب کے بارے میں بلکل بتایا ہمارے ایک روایت ہے کہ جو حکیم ہیں شروع میں جو کسی بھی قسم کی دوائی جو ہے اس کا ابتدا جو ہے وہ حکمہ کی جانب سے کیا کیا اولیپیتھی جو ہے یہ تو یقیناً اس کا ایک امرجنسی ٹریٹمنٹ ہے تو ہم یہ جانیں گے کہ آیا ہمارے اسلام میں کس طرح سے جو ہے نبٹنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں چاہے یہ کرونا وائرس ہے اس سے پہلے ڈنگی ہم سنتے رہے ہیں اس قسم کی جو افات ہیں ان سے کس طرح نبٹا جائے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں جو خطیب ہیں مولانا سید عبدالخبیر عداد ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ہم اس وائرس سے جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں یقیناً حکومت پاکستان کی جانب سے یہ جو پابندی آئیت کی گئے یہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے تاکہ عوام جو ہے اس میں زیادہ وائرس چونکہ عوامی استعمال جہاں پہ ہوتے ہیں ایک وائرس جو ہے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہوتا ہے ہاتھ بلانے سے بغل گیر ہونے سے تو آج کے اس پروگرام میں ہم سبھی چیزوں پر اسلامی نکتہ نظر سے بات کریں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عبدالخبیر عداد صاحب سر پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ بتائیے کہ یقیناً یہ ایک ایسا کرونا وائرس جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو اقدام کیا گیا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے چاہے اسلامی ممالک ہیں چاہے مغربی ممالک ہیں اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گیدرنگ پر پبندی ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جمعہ کے جو استماعات ہیں انہیں محدود کیا جائے سنتیں گھروں میں پڑھ کے فضل جو ہے وہ صرف مساجد میں پڑھے جائیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یقیناً ایک ایسا اقدام ہے شہریوں کو بچانے کے لیے لیکن ہمارے اسلام میں جو ہے اس طرح کے جو قدرتی آفات ہیں یا وائرسز ہیں اس حوالے سے کیا اس میں گنجائش موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی اور اس کے حوالے سے کہ بھی ہمیں اتیادی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے اور یہاں پر اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے یقیناً آج کرونا وائرس جو ہے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت میں پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں جانے جو ہیں وہ لکمہ اجر بن چکی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ خوف یا ڈرنے کی جیسے وزیراعظم پاکستان نے سپیچ میں بھی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایمان کو رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ بچانے والی اللہ رب العزت کی ہے بے شک جی آج ضرورت یہ ہے کہ اس موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ استغفار کریں اللہ کو منائیں اور رب یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں جو ساڑھے چودہ سو سال قبل ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وَمَا أَرْثَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ بن کر آئے تھے سارے جہانوں کے لئے آپ نے جو فرمایا تھا جو اسلام نے مجھے تعلیمات دی تھی اور جو قرآن کریم فرقان حمید مجھے جو بتا رہا ہے آج اس کی ضرورت ساری انسانیت کو پڑ چکی ہے مطلب کہ صفائی اور سترائی مطلب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف الایمان ہے اور صفائی جو ہے اگر ہم اپنے آپ کی اپنے محولوں کی ہاں اور اپنے گھروں کی اپنے شہروں کی محلوں کی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس کو ہم جو ہے نا اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم صفائی کو رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے محولوں کو اپنے گھروں کو صاف کریں اور جو آتیاتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جیسا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار صاحب صاحب ان کے ساتھ دو جائے تو ٹھیک ہے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بات یہ کی گئی کہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں یا بڑی بڑی ہم مجالس کو منقت کرتے تھے ان کو مؤخر کیا جائے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کے ادوار ہو جب بھی کبھی ایسی وبا آتی تھی تو اس کے اندر اور اگر کسی علاقے کے اندر یہ پہنچی ہے تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وہاں کا شخص باہر نہیں آسکتا تھا باہر کا اندر نہیں جا ٹھیک اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں ابھی اتنی نہیں اور بالخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب میں ہمارے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ بڑے متحرک اور فعل جی منسٹر جو ہے سامنے نظر آئے ہیں بن کر کہ انہوں نے اس پر فوراں جو اقدامات ہیں وہ لیے ہیں اور اس کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی اور جن جن حالات میں مطلب کہ جو جو کام کرنے کی ضرورت تھی ان کو ملعوض خاطر رکھتے ہوئے اپنے وزراء کو یہ حکم دیا کہ فوری طور پر اس پر کام شروع کر دو تاکہ یہ کہیں وبا یہاں پر نہ آئے تو بارحال ہم اس سے بچنا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں ایک تو مجموع کو ماخر کیا ہے نمازوں کے لیے مزدیں کھلی ہیں بادشاہ مزد لاہور بھی نماز کے لیے کھلی ہے اور یہاں پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہے ازان بھی ہو رہی ہے اور لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں مگر اس تعداد میں نہیں جو کہ عام طور پر ہماری تعداد ہوتی ہے کیونکہ ہم نے زائرین کو کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں پر نماز کو ادا کرو تو دوسری میں ناظرین کے سامنے یہ بات رہنا چاہتا ہوں کہ سلام جو ہے اس میں پہل کرنے چاہیے اور ضروری ہے کہ ہم سلام کریں اور اس کا جواب دلیں مگر ان حالات میں جن حالات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وبا جو ہے ہاتھ کے ذریعے کافی زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس میں ہم سلام جو ہے اس کو ضرور لیں گے مجھے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے ہمارے مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا تاکی عثمانی صاحب نے بھی بہت سی باتوں کو کیا ہے اور ہم بھی اور علماء اس چیز کو بار بار کر رہے ہیں کہ سلام کریں مگر سلام کا طریقہ کار جو ہے جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا کام ہے کہ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سلام تو ہو گیا باقی رہ گیا ہاتھ میں لانا تو کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ وبا چاہ رہی ہے ایک ہفتہ ہے دو ہفتہ ہے تین ہفتے ہیں اس کو ہم ماخر کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے اور اسی زمن میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بالکل اس سے خوف نہ کریں بالکل ڈریں نہ مگر اتیاطی تدابیر حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کو ضرور اختیار کریں اور وہ یہ ہیں کہ صاف سترہ محول جو ہے وہ ہم اپنا بنائیں ابھی انشاءاللہ العزیز آپ جانتے ہیں کہ جمعہ بھی قریب ہے اور جمعہ آنے والا ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ خطبوں کو ہم مختصر کریں اپنا اعلان اور بات کے ذریعے لوگوں تک اس کی تدابیر کو بتائیں اور اس کے بعد عربی خطبہ دینے کے بعد نماز فرض جو ہے وہ ادا کی جائے اور اس کے بعد اپنے کھروں کو چلے جائیں سنتیں گھر میں بھی پڑی جا سکتی ہیں وضو خر سے بھی کر کے آئے جا سکتے ہیں جیسے میں نے کہا مفتی آزم حضر مفتی تک عثمانی صاحب نے بھی اس کے بارے میں اور ہمارے علماء نے اور ہم سبھ نے اس بات کو کیا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کر لیا جائے کچھ دنوں کے لیے تو کچھ بہتر ہے کوئی ایسی بات اور میں لاہور رنگ ٹیلی ویزن کے ذریعے اور نیو ٹیلی ویزن کے ذریعے میں لوگوں تک ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر آیت کریمہ کا سہارا لے اور اس کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ وظیفہ جو ہے اس کو کریں اور اسی طرح کیونکہ مصیبتوں سے نجات کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور یہ تھا اور اسی طرح صورت فاتحہ ہے صورت اخلاص ہے اور حسبن اللہ ونعم الوقیل ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور اپنے اوپر اپنے گھر کے اندر اور پھر ایت القرصی ہے چار اکول ہیں ان کو جو ہے قصرت کے ساتھ کریں تاکہ انسان محفوظ رہے اور فادت کے اندر رہے تو یہ چیزیں ہیں جو عوام و ناس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں ظلم بھی ہو رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ ہمسایہ ملک ہے اور کشمیر کو کتنے عرصے سے اس نے جو ہے بند کیا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ میڈیا اور ادھر کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے اگر تو وہاں پر ہماری بہنوں کے ساتھ ماہوں کے ساتھ اور پھر بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ بھی تو دیکھتا ہے چلیں آج مجھے بتائیں آج میرا مقصد کہنے کا یہ ہے احمد بھائی کہ آج انہوں نے اتنا اتنے علاقے کو بند کیا تھا ہم بھی تو ایک تذہیہ کرتے ہیں نا آپس میں بات کرتے ہیں تو اللہ نے ساری دنیا کو بند کرتے ہیں اللہ سب سے بڑی سپردہ بے شک اگر ہم چاہتے ہیں مولانا شب میں یہ چاہ رہا ہوں چونکہ جس طرح آپ نے بتایا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کے اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اچھی طرح سنیں سوال میں نے نہیں کیا کچھ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یقیناً اس وقت جو ہے پوری دنیا کو ایک مسئلہ درپیش ہے کرونا کی صورت میں یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ جس طرح بھی آپ نے ایک حکومت کا حوالہ دیا آپ زیراعلا پنجاب بہت اچھا کام کر رہے ہیں حکومت اپنے طور پر جو بھی اقدام کر رہی ہے ٹھیک ہے کرنا پڑے گا ریاست کا کام ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح یہ ایک روٹین بن چکی ہے ہمارے ملک میں کوئی آفت آئے عید تہوار آئے چیزیں جو ہے زخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور اب آپ دیکھئے کہ یہ محلق مرس جو ہے یہ بچنے کے لیے لوگ بزاروں میں ہینٹ شینٹائزر دیکھ رہے ہیں ماسک دیکھ رہے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں تو ایسے وہ بھی مسلمان ہیں اکثریت مسلمانوں کی ہے جو دکان ان کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو اس طرح سے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایمان والے ہیں اور یہ اللہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے اور ہمارے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی بڑا سخت کل اپنی تقریر کے اندر جو جملے استعمال کیے وہ پوری قوم کی آواز تھے اور پوری قوم ان کے بیہ پر ہے اور دعاوں کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر زخیرہ اندوزی کرتا ہے چاہے وہ ناج کی صورت میں کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرتا ہے دیکھیں ابھی تو یہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی بات ہو جائے ہم بائیس کروڑ عوام ہیں ہم کوئی چھوٹی موٹی عوام نہیں ہیں کہ اگر لندن میں جہاں پر دنیا کے اکانومیاں اور لوگ جو ہیں کام کرتے اور وہاں کے سٹور خالی ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور لاہور اس کے آگے کیا ہے اور نہ ہی ہمارا ملک اور ہماری حکومت ڈالنا چاہے مگر اس کے اندر اس طرح کی چیز کہ ہم زخیرہ اندوزی کریں اور ہم ان چیزوں کو کٹھا کر کر رکھیں پھر ہم مہنگے داموں بیچیں یہ اسلام اس سے بالکل ہمیں منع کرتا اور روکتا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں تو اس لیے میرا ان کو پیغام ہے ایک بات سیحیم عزیز لاہور کے امام اور خطیب کے احسیت سے کہ میں ان لوگوں کو کہوں گا اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر الناس میں انفع الناس کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچا ہے تو ہم نفع پہنچانے کی بجائے ہم نقصان ان کا کریں انسانیت کا اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا تو یہ زیادتی ہوگی تاکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی عوام الناس کے لیے پیدا کر سکتے ہیں اس کو کریں وہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں حکومت کہے گی تو ہم نے کرنا نہیں ہمیں چاہیے کہ اس موقع پہ یہ جو اس وقت مسائل بنے ہوئے ہیں اور اس وقت جو یہ وبا کی صورت میں پاکستان میں آ چکا ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام لوگوں کا سہارا بنے اور جہاں کہیں بھی یہ کمی واقع ہو اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار اضا کریں اور لوگوں کو روکیں بھائیوں کو روکیں پنچور پرچون والے کو روکیں سٹورو والوں کو روکیں سب کو ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے مساجد میں جو احتمام کیے جا رہے ہیں مولانا صاحب چونکہ آپ چیئرمین بھی ہیں مجلس علماء پاکستان کے خطیب تو ہیں باشی مجلس کے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک عوضہ آپ کے پاس ہے آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے پاکستان کے علماء لقینا گلی محلے کی جو مساجد ہوتی ہیں یہ گراس روٹ لیول ہوتا ہے کسی بھی پیغام کو تھرو کرنے کا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایک آپ نے میکنیزم تشکیل دیا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا چونکہ انٹر فیتھ ہارمینی بین المظاہب ہمانگی کے حوالے سے آپ کی بہت گناہ قدر خدمات ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے ایک تو ہم علماء کے اندر اس اویرنس کو عام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر مزید سے پانچوں وقت اعلانات کے ذریعے اور مطلب لوگوں تک اس بات کو پنچایا جائے کہ اس کی اویرنس کیا ہے اس کی حفاظتی تدبیر کیا ہے اور ہمیں اپنے محلوں کو صاف رکھنا ہے تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہزاروں علماء جو ہیں جی جی بالکل ان سے لیکھ ہیں میں ایک موقع پنجاب بھی بہت عظیم کام کر رہا ہے اس موقع پر کہ ہر جگہ پر ہر سطح پر جو ہے دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اویرنس کا سلسلہ بھی جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کو علماء اور ہماری ذمہ داری اور میراب و ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر کیونکہ جتنا قریب میراب و ممبر عوام کے ہے شاید ہی کوئی اور جتنی بات میری یا عالم کی یا میراب و ممبر کے امین کی سنی جاتی ہے شاید ہی کسی کی اس حوالے سے سنی جاتی ہے تو اور اسی طرح کیونکہ میں انٹریفیت ہارمونی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کام جانا پہچانا اور لوگوں کے درمیان نظر آتا ہے تو وہاں پر ہمارے جتنے بھی دوست دیگر مذاہب سے بھی ہیں جیسے آرچ بیشپ سبسٹین شاہ صاحب ہیں فان چمیل صاحب ہیں بیشپ اسی طرح سے لیڈروں کے یہاں پر جو پشن سنگھ ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلقنے والے لوگ ہیں ہماری ان سے بھی بات ہو رہی ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں وہ ہم سے کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے چرچوں میں اپنے کردواروں میں اور اپنے ٹیمپلز میں یہ دعاوں کا سلسل جو آنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی اس کی حفاظتی جو تدبیر ہیں اس کو اختیار کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک ہم سب کا ہے چاہے یہاں پر ہم ہمارے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں چاہے وہ دیگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رہتے ہیں مل جل کر ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اس کام کے حوالے سے اور انشاءاللہ اللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ جب یہ کام مختلف عبادتگاہوں سے ہوگا اور ہماری جو عبادتگاہ مزید اللہ کا گھر ہے اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں مزیدوں سے ہوگا انشاءاللہ اس کرونا وائرس کا پاکستان سے ختمہ ہوگا اور پوری عوام کو اور عوام پاکستان کو اس سے نجات حاصل ہوگی اور ہماری دعا پوری انسانیت کے لئے اس وقت بحثیت انسان اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کیونکہ یہ ایک وبا ہے اور یہ جب لگتی ہے تو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتے پھر منتقل ہوتی جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وبا ختم ہوگی یہ کرونا ختم ہوگا اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے رجوع کرنا ہے اللہ سے جب ہم رجوع کریں گے اور اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا مگر ایک بات جو آپ کرنا چاہ رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے میڈیسن کے حوالے سے کہ مولانا جو لوگ اپنی اپنی سوشل میڈیا پہ چاہے فیس بک ہو یا کوئی اور سوشل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہے اس پہ مختلف دوائیوں کا لکھتے ہیں کہ جی کرونا کی یہ دوائی تو یہ آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا جو حاکم ہے اس کی بات ہمارے لئے سب سے اس وقت بڑھ کر ہے اور جو وہ حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں وزارت سہت اس وقت متحرک ہے اور وہ ہمیں جو بتا رہی ہے گارلین دے رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں عام چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور خرابی کا باعث بن جائے یہ تو دو فیصد اموات ہیں اس کے زیادہ تر یہ ہے کہ اگر آپ کی قوت مدافعہ جو ہے وہ موجود ہے تو یہ تو یہ جو کرونا اس کو ویسی فارق کر دیتی ہے رجیس کرتی ہے ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ والعزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے ہمیں اپنے حاکم کی طرف دیکھنا ہے ہمیں وقت یہ حکمران کی طرف دینا ہے اور انہوں نے جو حفاظتی اقدامات کی ان کی طرف دیکھنا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے آپ جائے نا بخار ہے اس کی گولی موجود ہے دل ہے اس کی گولی موجود ہے سر میں دارد ہے اس کی گولی موجود ہے کینسر ہے اس کی گولی موجود ہر چیز کی تشخیص ہے مگر اس کی تشخیص ہو رہی ہے تو جب آگئی تو مارکیٹ میں سب کچھ آ جائے گا مگر اس کے علاوہ جو ہم اپنی اپنے طور پر مختلف چیزوں کو شروع کیے ہوئے ہیں وہ ٹھین ہاں دعا جو ہے وہ حل ہے وہ جہاں سے بھی آئے لے لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو ضرور کریں مگر عدویات کا استعمال اس موقع پر جو ہے اس سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کیا جائے جو ڈاکٹر اور جو ہمیں حکومت بتا رہی ہے اس کو جو ہے اپنے سامنے رکھیں اس سے انشاءاللہ لذیذ خیر بھی ہوگی اور لوگوں کے درمیان جو ہے شفا کا سلسلہ جاری ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو عوام کو چند روپوں کی خاطر اپنا صرف جیب بھرنے کے لیے اس طرح کوئی مختلف جو ہے عدویات تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ کرونا کا یہ علاج ہے یہ نکل ہے تو حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ابھی چلا ہے ان کو رکنا چاہیے پہلی بات اور اگر وہ نہیں رکھتے تو ضرور ان کے کوئی خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایسے اقدامات سے ہونے سے انشاءاللہ لوگوں کو بچایا جا سکتے اگر وہ کسی غلط ویکسینیشن کو لے لیا یا کسی ایسے ٹیکے کو لگا لیا یا ایسی کوئی گھولی کھا لی جو کہ اس کی اللہ نہ کرے موت کا ذریعہ یا اس کو اور دوسری بیماریوں کا ذریعہ بنا دے تو میرا خلاف سے بچنا چاہیے اور جو بات حاکم وقت یا اس کی وزارت صحت کر رہی ہے اس کو ہمیں اس وقت فالو کرنا چاہیے اور دعاوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے آخر میں بھی میں کہوں گا کہ آیت کریمہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے جیسے جو ہے وہ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر دروشری ایتل کرسی چاروں کل جو ہیں وہ پڑھے جائیں صورت فاتحہ اور صورت اخلاص جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اپنے محولوں میں بھی برکت آئے گی اور یہ بیماریوں سے ہمیں نجات آسل گئے بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کس طرح اسلامی نکتہ نظر سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب ایک بیماری کوئی ایسی محلک بیماری جو ہے کسی شہر میں داخل ہو گئی تو شہر سے باہر جانے والے اور اندر آنے والوں کا داخلہ پند کرنا جو ہے وقت کی اہم ضرورت سمجھا گیا اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے اس بیماری میں جس طرح زخیران بہت متحرک ہیں وہ لوگ جو اس بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جیبے گرم کرنے کے لیے ماسک جو ہے وہ مہنگے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہینڈ سینٹائزر ہیں وہ مہنگے کیے جا رہے ہیں ہینڈ واش ہے تو دوسری جانب آپ یہ دیکھئے کہ جو اجلاس جس طرح سے بتایا کہ استماعات ہیں چاہے جمعہ کی بات کی جائے مساجد کے حوالے میں جمعہ کی بات کی جائے یا جو مساجد میں پانچوں وقت کی نمازیں ہیں ان کی بات کی جائے تو یقیناً احتیاط بہت لازمی ہے اس کے علاوہ جو یہ بھی ہم نے مددہ اٹھایا کہ جس طرح سماجی رابطوں کی ویب سائیڈز پر کچھ لوگ جو ہے وہ پیسہ کمانے کی خاطر مختلف قسم کی عدویات جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو ہے یہ علاج ہے تو اس پہ بھی مولانا سید عبدالخبیر آداد کا یہی کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر جو اقتماعات کیا جائے محکمہ سید کی جانب سے جو وائرس کا جو علاج ہے وہ انٹی وائرس جو مطارف کرایا جائے یا حکومتی سطح پر جو عدویات فراہم کی جائیں انہی کو لے کر جو ہے وہ بچا جا سکتے ہیں ناظرین اپنے میزوان احمد قریشی کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ